السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو سب با خیر و آفیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھے ویورز میل انفرٹیلٹی یا مردانہ بانچ پن مردانہ جو ریپروڈکٹیو نظام ہے اس میں جو خسیہ ہوتے ہیں جس کو ٹیسٹس بولتے ہیں اس کی ایک انتہائی اہم پوزیشن ہوتی ہے بیوبرٹی سے پہلے بھی بلوغت سے پہلے بھی اور بلوغت کے بعد بھی اور میں نے کلنیکلی کافی کیسز میں دیکھا کہ ٹیسٹس کی اٹرافی کی وجہ سے پیشنٹ پولیگیو سپرمیاں پر چلے جاتے ہیں یعنی ان کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی دوسرا اس تینوں زو سپرمیاں جو ہے اس کے کیسز بھی ٹیسٹس اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریڈیٹ کرتے ہیں کہ بعض کیسز میں ٹیسٹس کے سائز کی وجہ سے جو مومنٹ ہے سپرمز کی بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے یعنی کاؤنٹ اس میں اتنا ایشن نہیں ہوتا لیکن جو سپرم کی موٹیلیٹی ہے یعنی اس کی مومنٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے ویڈیو انتہائی اہم ہے میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ٹیسٹکولر ایڈ ٹروفی کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے میازمیٹک ریمیڈی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور سپرمیٹک جو ریمیڈیز ہیں جو آلامتی عدویات ہیں یا جو بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں ان میڈیسن کا بھی آپ سے ذکر کروں گا لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید میڈیکل ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہے ویور ٹیسٹس یہ مردانہ نظام کے انتہائی اہم جوز ہیں یہ دو ہوتے ہیں اور اس کے جو سائز ہے ایوریج سائز ویسے تو یہ مختلف ہو سکتی ہیں مختلف مردوں کی جسامت کی وجہ سے ان کے جو ریسز ہیں کہ یہ بطلب یورپین ہے یہ امریکن ہے یہ ایشیا کے ہیں یہ سکینڈینیبین سٹیٹس کے ہیں تو یہ دفرنس ہو سکتا ہے لیکن جو ایوریج ہے وہ فور سیٹی میٹر سے ٹو سیٹی میٹر لگ بگ ہوتا ہے یعنی اس کی جو لینڈ ہے وہ فور سیٹی میٹر تک اور جو بڑھ ہے اس میں ٹو سیٹی میٹر تک اس طرح ان کا ایوریج سائز آتا ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ پیورٹی سے پہلے یعنی بلوغت سے پہلے یہ جو مردانہ جو عضو ہے اس کی بڑا اتری اور جو میل کریکٹریسٹکس بچے میں بلوغت کے ساتھ آتی ہیں داڑی آ جانا نیچے پیوبک جو بال ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے جو اور باڑی کے سٹرکچرز ہیں اس میں اس کا رول ہوتا ہے جب بلوغت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہی ٹیسٹس کی جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سپرمٹو جینیسز یعنی جو سپرم پیدا کرنے والا نظام ہے یہ انہی ٹیسٹس کے بدولت چلتا ہے انہی ٹیسٹس کی وجہ سے سیکشول ڈرائیو بنتی ہے یعنی خواہشات آتی ہیں خواہشات نفسانی آتی ہیں باڑی میں جو مسلز ہیں ان کی گروت سہی ہوتی ہے مردانہ پن کی جتنی خصوصیات ہیں وہ انہی ٹیسٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کسی بھی وجہ سے ٹیسٹیکولر ایٹروفی ہو جائے یعنی ان کے سائز کم ہو جائیں تو پھر جو مسلے دکھنے کو ملتے ہیں وہ اگر پیویٹری سے پہلے ہی کسی ممس کی ہسٹری کی وجہ سے یا کسی ٹراما کی وجہ سے بچوں میں ٹیسٹیکولر ایٹروفی آ جاتی ہے تو وہ بیچارے بلوغت ان کی انتہائی لیٹ ہو جاتی ہے ان کی جو بال ہیں داڑی مجھ کے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتے پیوپت کے جو بال ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتے اور جو ان کا جنیٹیلیا ہے یعنی جو مردانہ خوضو ہے اس کی بڑوتری بھی نہیں ہوتی اور یہی ایٹروفی اگر بلوغت کے بعد لوگوں میں آ جائے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ان کا سیکشول ڈرائیو کم ہوگا یعنی ان کے خواہشات نہیں ہوں گی اس کے علاوہ ان کے جو سپرم کی کوالٹی اور کوانٹی یعنی جو اس کی میار ہے یا اس کی مگدار ہے وہ دونوں ہی بری طرح متاثر ہو جائیں گے اس کے خسیح نرم پڑ جائیں گے چھوٹے ہوں گے نرم پڑ جائیں گے اس کے تمام جسم کے بالوں میں بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور سپیشلی اس کی داڑی موت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور باڈی کا جو ماس ہے یا مسلز ہیں اس میں بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں جو علامات ہیں وہ تقریباً اسی طرح ہوتی ہیں اور ویسے بھی نظر سے اگر آپ اس کو ڈائیگنوز کرنا چاہیں تو اس کا سب سے سمپل وی جو ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ تو ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ اگر آپ کرائیں گے تو اس سے آپ کو اس کی ہیلتھ کا پتہ چل جائے گا کہ وہ سمال ہے میڈیم ہے یا اپنے پیوریجر جو اس کی سائز ہے اسی کے مطابق ہے اس میں جو وجوہات ہیں یہ ٹیسٹیکولر الٹرافی کیوں ہوتی ہے یا تو ایسے لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے ٹیسٹس پہ جس کی وجہ سے وہ نان فنکشنل سے ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آرکائٹس بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت کرانک آرکائٹس ہو جائے اور وہ ٹیک ہو جائے تو اس کے بعد بھی ٹیسٹس میں گروت یعنی اس کا جو سائز ہے اس میں کبھی دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح ہائیڈرو سیلز ہیں یہ بھی بہت عرصے تک اگر کرانک رہیں تو اس کے بعد ٹیسٹس کی جو نارمل ہیلتھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بھی ٹیسٹیکولر ایٹرافی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن کا جاب نیچر ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ ہیٹ کے پاس بیٹھتے ہو ٹیک ہے یعنی ان کا کام ہیٹ کا ہے تو زیادہ ہیٹ کی وجہ سے ٹیسٹیکولر ایٹرافی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں اور یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں اس پر ریسرچ کی گئی ہے کہ ان مردوں کے ٹیسٹیکولر ایٹرافی دیکھنے کو ملتی ہے ٹیسٹسیلر لیول جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں سیکشوال ڈرائیو ڈاؤن ہوتی ہے جو مرد ٹائٹ انڈر ویر اور ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیسٹس ہلکا ہلکا مومنٹ کرتی رہتی ہیں سپرموٹوجینیس پروسس کے لیے بھی اور یہ اس کا ایک نیچرل طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ ان میں ہلکا مومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ہی مومنٹ کی وجہ سے اس کی جو وہ ہے ہیلتھ ہے وہ صحیح رہتی ہے تو جب وہ ٹائٹ انڈر ویر یا پینٹ ہوتا ہے تو ان کی یہ مومنٹ رسٹرکٹڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایٹرافی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جینیٹکل کاز بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فور فادرز میں یا باپ کی طرف یا ماں کی طرف فور فادرز میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ان کے ٹیسٹس مال ہوتے ہوں تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ٹیسٹس کا سائز کم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کسی ایسے بندے کی جاب ہے جو ریڈیشن کو ایکسپوز ہے تو ان لوگوں کی بھی ٹیسٹکولر ایٹرافی دیکھنے کو ملتی ہے نشہ استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا کسی جوان جہان بندے کو آپ کو ہرمون ریپلیسمنٹ تھرپی سٹارٹ کر لیں یعنی اس کو ٹیسٹسویران باہر سے دینا شروع کر دیں تو ان لوگوں میں بھی یہ ٹیسٹکولر ایٹرافی یعنی اس فوسیوں کا چوٹا ہونا پایا جاتا ہے سپرمورڈک کارڈ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو بھی ایٹرافی ٹیسٹس دیکھنے کو ملتی ہیں یہ چند ایک میں نے آپ کو ایسی وجہات بتائیں جو زیادہ در دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کو کیا کیا جائے اس کے بارے میں کیا ہم کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ہمیوپیدک کا رول بھی بتاؤں گا اور آپ سے ایک میں عرض جو ہر ویڈیو میں کرتا ہوں وہ بھی کروں گا کہ ٹیسٹس ایک آپ کے نسل انسانی کے بقا کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے کبھی بھی آپ سیلف میڈکیشن پر نہ جائیں اپنے قریبی ہمیوپیدک ڈاکٹر کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں اس کو بتائیں اس کو تمام علامات بتائیں تمام ہسٹری بتائیں تاکہ وہ آپ کو بالمسل دوائی دے سکیں یہاں اگر میں کسی دوائی کا ذکر کروں گا تو اس میں مین ریزن جسٹ آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ہے تاکہ اگر کوئی اس وجہ سے مایوس ہے کہ مجھے ٹیسٹیکول اور ایٹرافی ہو گیا ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے تو ان لوگوں کو ایک امید کی کھرن نظر آ جائے ویورز ہمیوپیدک میں میں اپنے کلیڈک میں یہ کرتا ہوں کہ پیشنٹ کا مایازم معلوم کرتے ہیں بیسے تو میرے پاس دیاگنوسٹک ٹولز ہیں معلوم کرنے کے لیے لیکن جو میرے آن لائن پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان سے میں کال پر بات کر کے ان کے علامات لے کر اور جو مایازم کے تواصل سے سوالات ہوتے ہیں وہ کر کے ہم مایازم معلوم کرتے ہیں اور اس میں اکثریت کیسز میں یعنی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ مایازم جو آتا ہے وہ دو آتے ہیں ایک سائیکوسز مایازم آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر سائیکوسز مایازم میں پیشنٹ آتا ہے تو ہم توجہ پر چلے جاتے ہیں میڈرونیم پر چلے جاتے ہیں اور اگر سفلس مایازم آ رہا ہے تو ہم مرکسال ورسفیلینیم پر جاتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری نمبر پر جو مایازم ان پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ٹیبرکلر مایازم ہے تو اگر اس مایازم میں پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ٹیبرکلونیم بیسلینیم اس سائٹ پر جاتے ہیں یعنی اینٹی مایازمیٹک ریمیڈی دے کر ہم مریض کے پھر علامات کو دیکھ رہے ہیں دس پندرہ جن کے بعد پھر اس ان علامات کے مطابق جو سب سے زیادہ یوز ہونے والی میڈیسنز ہیں میں صرف اس کی آپ کو چند خصوصیات بتاؤں گا یا ان کے نام بتاؤں گا تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن جو آتی ہے وہ آئیوڈیم آتی ہے آئیوڈیم بکس میں ترٹی سے دو سو تک اس کی ریکمینڈیشن آئی ہوئی ہے کہ آپ دے لیکن اس کو ڈیلی آپ نہ لیں اگر تیس میں لے رہے ہیں تو ہر پانچ روز کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اگر آپ دو سو میں لے رہے ہیں دو قطر زبان پر آئیوڈیم تو اس کو ہفتہ وار آپ لیں اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی ریزن اتنا واضح سامنے نہیں آ رہا کہ جو ٹیسٹس کے ایٹرافی میں عمل داخل رکھتا ہوں تو ایسے میں اورمیٹ ترٹی دے سکتے ہیں دو قطر زبان پر اس کے علاوہ سیبل سر اوروٹا کیوں طاقت میں ایسے بچے جو بھی پیوبرٹی پر نہ پہنچے ہوں یا پہنچے ہوں اور ان کو اس ٹائم یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو اس میں دس دس قطرے کی تیم آپ دے سکتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں یعنی جو پیوبرٹی کے بعد ان کو ایٹرافی ہوئی ہے ٹیسٹیکولر ایٹرافی تو اس میں آپ سیبل سر 3x یوز کر سکتے ہیں دو دو قطرے دیتے ہیں اس کی زبان پر آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اگر آرکائٹس کے وجہ سے ان کو ہوا ہے ٹیسٹیکولر ایٹرافی ہوئی ہے تو اس کی ویڈیو بھی میری ہے آرکائٹس پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آرکائٹس کے میڈیسن اگر آپ دیں گے پیشنٹ کو تو اس کے ٹیسٹیکولر ایٹرافی ٹیگ ہو جائے گی اگر ہائیڈرو سن کی وجہ سے ٹیسٹیکولر ایٹرافی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہائیڈرو سن کی جو میڈیسن ہے وہ بھی میری آلریڈی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کونسی میڈیسنز بکس ریکمینڈ کرتی ہے تو یعنی وجہ اگر اس کو چھوٹ کی وجہ سے ہوئے تو آپ نے آرکائٹس دینا ہے اس کے علاوہ بھی برز جو ایک میڈیسن ہے جو ہر قسم کے ٹیسٹیکولر ایٹرافی میں بہت بہترین ریزلٹ رکھتا ہے اس کا نام ہے آرکائٹینم 3X اس کا استعمال جب بھی آپ لوگ کریں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کریں اور آرکائٹینم 3X جو ہے یہ جرمنی میں اس کی جو ریزلٹ ہے وہ ہم نے بہت حیران کن دیکھی ہے استعمال توڑے لمبے عرصے تک ہوتا ہے دو تین مہینے سے لے کر پانچ مہینے تک استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیسٹس کی جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جو سپرموٹوجنیسز کا پروسس ہے وہ صحیح جانا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پیشنٹ کو اگر اولیگیو سپرمیا ہے استینوزو سپرمیا ہے اولیگو استینوزو سپرمیا ہے یا ایزو سپرمیا ہے تو ان کیسز میں سپرم کی کوالٹی پیانا شروع ہو جاتی ہے اور کاؤنٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ویور یہ چند ایسی میڈیسن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت موسیقی